اگر آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے اور وہ کیوں کیونکہ دو ہفتے پہلے جو پہلی بریفنگ لی تھی اس کے اندر ستائیس یونٹس پاور پلانٹس کے بند تھے ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی صرف جو یونٹس ہیں ان کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں اور باقی ٹوٹل گیارہ ہزار میگا وارٹ بند ہیں اور باقی ان لوگوں نے تیل نہیں خریدا گیس نہیں خریدی لنجی نہیں خریدا اندن نہیں خریدا اور کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جس وقت چیپسٹ لنجی مل رہی تھی دو ہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی ہم اس ملک کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ کر کے گئے تھے آج پوچھتے ہو دو ہفتے میں کیا کیا میں بتاتی ہوں دو ہفتے میں کیا کیا دو ہفتے کے اندر جو ستائیس یونٹس بند تھے آج صرف ساتھ رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ دو ہفتے کے اندر کام کرنے والے تھے جو چار سال میں نہیں کیے ساتھ میں کو انشاءاللہ فیول کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور ملک اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے آج وزیر آزم نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ فرسٹ میں سے زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک کے لئے یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس کے اندر شاٹ فول اور ہیٹ ویف کے مسائل ہیں لیکن وزیر آزم نے اس کے اوپر زیرو ٹولرنس دکھائی یہ منصوبہ بندی ان نلائکوں نا اہلوں نے کرنی تھی جو آج سوال پوچھ رہے ہیں کہ دو ہفتوں میں کیا ہوا ہے آج اگر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے اگر آج کسانوں کو ڈیزل نہیں مل رہا اگر آج ملک کے اندر ایندھن نہیں ہے فیول کا بندوبست نہیں ہے یہ جو پلانٹس ہیں یہ بند ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے بند ہیں اگر آج ملک کے اندر مہنگائی ہے ہم نے تو آ کر چینی بھی سستی کی آٹا بھی سستیا کیا گھی بھی سستا کیا مونٹرنگ میکنزم بنایا کہ جو رمضان وزار ہے اور یوٹیلٹی سٹورز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کو سستا آٹا اور سستی چینی ملے پوچھتے ہو دو ہفتے میں کیا کیا؟ تم نلائکوں نا اہلوں چوروں مافیاز اور کارٹلز نے چار سال عوام کو لوٹا چار سال عوام کی معیشت کو تباہ کیا چار سال ملک کے اندر وہ معاشی دہشت گردی کی تباہ سے آج ملک مہنگائی اور گرزوں میں پوبا ہوا ہے دو کروڑ لوگوں کو غریب کیا کہتے ہو دو ہفتے میں کیا ہوا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں